پاک ٹیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم تاکہ آپ کو مکمل بات کے علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنوالے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنوالی ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں پیارے دوستو پاکستان کے اس ڈرون کا نام ونگ لانگ ڈرون ہے یہ ڈرون پاکستان نے چینل سے خریدا ہے اور یہ بینہ کسی پائلٹ کے اڑنے والا ڈرون ہے اور یو اے وی کی اخصوصیات رکھتا ہے یہ مکمل طور پر ریمنٹ کنٹرول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو بھارت میں بھی بیجا جائے تو پاک آرمی اس کو پاکستان صحیح کنٹرول کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی بھی پائلٹ نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ اس میں پائلٹ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے اس ڈرون کو چین کی کمپنی چینگڑو نے بنایا ہے پاک آرمی اس ڈرون کو جاسوسی کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ پاک آرمی اس ڈرون کو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتی ہے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس تو سیٹلائٹ ہی نہیں ہے تو پھر پاکستان اس کو کس طرح استعمال کرے گا تو ایسے لوگوں کے علم کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ چین نے پاکستان کو سیٹلائٹ کی ساری سہولتیں دے رکھی ہیں اور پاکستان چین کے سیٹلائٹ کے ساتھ ہی یہ ڈرون کنٹرول کر سکتا ہے وینگ لانگ ٹو پاکستان کے کیسا ڈرون ہے جس کو پاکستان نے اپگریڈ بھی کیا ہے یہ وینگ لانگ ٹو جو ہے یہ اصل میں وینگ لانگ ون کی اپگریڈنگ کے بعد بنایا گیا ہے یہ ڈرون دوزار سولہ میں پہلی بار منظریاں پر آیا تھا جب چین نے اپنے فضائی شو میں استعمال کیا تھا اور اس کا ڈسپلے کیا گیا تھا اب اس ڈرون کے اپریٹر کے بار میں آپ کو بتاتے ہیں اور اس ڈرون کو کون کون سے مالک استعمال کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ملک چین ہے جس نے اس ڈرون کو بنایا ہے چین نے دوزار تھارہ میں اس ڈرون کو اپنی آرمی میں شامل کیا تھا دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے جس کے پاس یہ ڈرون موجود ہیں اس کے بعد نمبر ہے لیبیا کا اور لیبیا نے بھی اس ڈرون کو ایک سیول وار کے درمیان استعمال کیا گیا تھا لیکن لیبیا نے یہ ڈرون یو اے وی سے لیے تھے اس کے بعد پاکستان ہے جو اس ڈرون کو استعمال کر رہا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائک ہے کہ چین اور پاکستان نے ملکار دوزار سترہ میں ارتالیس ڈرون تیار کیے تھے پیارے دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ڈرون خاص قسم کے ڈرون ہیں اس کے ساتھ سے یہ ڈرون نائجیریا بھی استعمال کر رہا ہے اس ڈرون کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے پروں پر تین تین ہارٹ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے اس کے پروں پر چھے قسم کے اتھیار فٹ کیے جا سکتے ہیں ہم ان اتھیاروں کے نام بھی بتائیں گے جو اس ڈرون پر نصب کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں پیارے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ اس ڈرون کو کسی بھی مقام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ مکمل طور پر ریموٹ کنٹرول ہے دوسرا یہ کہ یہ سیٹلائٹ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس ڈرون کی لمبائی گیارہ میٹر ہے اور اس کے پروں کی چڑائی بیس میٹر سے زیادہ ہے اور اس کا وزن چارزار دو سو کلو گرام تک ہوتا ہے جب یہ پرواز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تین سو ستر کلو میٹر فی گھنٹہ کے عصاب سے یہ اڑ سکتا ہے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل بتیس گھنٹی تک اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ ڈرون دنیا کا خطرناک ترین ڈرون کہلاتا ہے اس کی پرواز کی بلندی تین زار دو سو فٹ تک ہوتی ہے نازنگ رامی اس کے اتھیاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں چارزار آٹھ سو کلوگرام وزن کے خطرناک اتھیار نصب کیے گئے ہیں سب سے پہلے اس میں کون سا بم لگایا گیا ہے تو پہلے نمبر پار ایف ٹی ٹین ایف ٹی نائن اور ایف ٹی ایٹ اور ایف ٹی سیون کے ساتھ ساتھ جی بی فورٹ بم بھی نصب کیا گیا ہے اس کے اندر بی آر ایم ون مزیل بھی نصب ہے اور بی اے سیون فیزا سے زمین پر مار کرنے والا مزیل بھی لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرون میں ایسا ریڈار لگایا گیا ہے جو اس ٹرون کو دنیا کا جدید رین ٹرون بنانے کے لیے کافی ہے اس ریڈار کی مدد سے پاکستان آرمی دشمن کے کسی بھی دفاع نظام کو کسی بھی ریڈار اور کسی بھی مزیل یا تیارے کو چیک کر سکتا ہے اور اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کے بعد اس ٹرون کی مدد سے دشمن کے انتھیاروں ٹرون اور تیاروں کو پانچ میٹ میں تباہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جی پی ایس کمیونکیشن سسٹم بھی لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے اس ٹرون کے ذریعے پاک آرمی کسی بھی جگہ تک پیغام رسانی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپٹیکل پورٹ بھی لگایا گیا ہے اس میں دن اور رات میں کام کرنے والے کیمرے انفر ریڈ لیزر لائٹ بھی لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ ٹرون رات کی تاریخی میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح دن میں کام کرتا ہے اور اس طرح یہ کسی بھی وقت اپنے مشن کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو سیٹلائٹ سے بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو یہ بھی یاد رہے کہ پاک آرمی سٹرون کی مدد سے ہی جاسوسی کے سارے کام سارا انجام دے سکتی ہے اور اگر ضرورت پیش آئی تو اس ڈرون کو استعمال کر کے دشمن پر حملہ بھی کر سکتی ہے پاک آرمی کا یہ یو اے سی وی دنیا کے چند ایک ایسے یو اے سی وی میں شامل ہے جو سب سے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں پیارے دوستو آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت کے پاس بھی اس قسم کا کوئی ڈرون نہیں ہے تو نازنگ رمی یہ تھا پاکستان کا سب سے خطرناک ونگ لانگ ڈرون جس کے بارے میں ہم نے مقتصر طور پر آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دیکھر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان پیندہ باد پاک چین دوستی زندہ باد کنارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کیا لکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی